بھارت میں نوجوانوں کی آبادی کس طرح ملک کی ترقی میں کردار ادا کر سکتی ہے اور کیا معیشت کی یہ ترقی پورے ملک میں یقصہ ہے اس پر بات کرتے ہیں پونم متریجہ سے پاپلیشن فارنڈیشن آف انڈیا سے منسلک ہیں اور اس وقت میں جوائن کر رہی ہیں نئی دیلی سے پونم بھارت بھی اپنی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پانے کے لیے کوششیں کرتا رہا ہے کامیاب کیوں نہیں ہوا یہ تو ایک الگ سوال ہے لیکن اگر ہم اس کی ریزنز میں جاتے ہیں اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ تو ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں لیکن اب جب آبادی اس لیول پر پہنچ چکی ہے تو کیا ملک سے منیز کرنے کے لیے تیار ہے جی پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بھارت کی آبادی گھٹ رہی ہے ہمارے چوبیس سٹیٹس میں آبادی صرف ٹو پرسنٹ ہے اس کا ٹو پوئنٹس ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ریپلیسمنٹ لیول میں پہنچ گئے ہیں پر کنتو پانچ چھے ایسے سٹیٹس ہیں نورٹھ انڈیا میں جہاں پوپیلیشن کافی ہائی ہے گروت ریٹ کافی ہائی ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بھارت میں آبادی کم ہو رہی ہے کنتو جیسے آپ نے بھی شروع آپ کے پروگرام میں درشایا گیا کہ انڈیا کی پوپیلیشن بہت یوتفل ہے ایک پوپیلیشن بلج ہے تین تری پوائنٹ تری ہنڈر سکسٹی فائل ملین لوگ ینگ ایج میں ہیں اور وہ ایک بھی بچہ پیدا کریں تو انڈیا کی آبادی بڑھے گی تو یہ بڑھتی رہے گی قریباً نائنٹین سکس ٹو تھاؤزن سکسٹی فور تک اور پھر کم ہونی شروع ہوگی تو آپ جو کہہ رہی ہیں کہ آبادی انڈیا کی کم ہو رہی ہے تو یہ کچھ سٹیٹس میں ہے یا اگر ہم اوورال ایوریج لیتے ہیں تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس کیس میں ایوریج جو ہے اس لحاظ سے لیکن چونکہ چین کی آبادی کم ہو رہی ہے شاید اس وجہ سے جو گروت ریٹ ہے انفیکٹ وہ کم ہوا ہے تو بھارت کی آبادی اس وقت جو ہے وہ سرپاس کر گئی ہے اس کو جی اور چین میں بہت جلدی کم ہوا یہ ون چائل اور پھر ٹو چائل کر کے کنٹو پچھلے سال تو وہاں پہ قریباً ایک کروڑ کم لوگ پیدا ہوئے ہیں تو دو کارن بھی دوسرے ہیں آبادی بڑھنے کے ایک کہ چین کی آبادی بہت جلدی سے گھٹی ہے جو ان کے لیے مشکل پیدا کر رہا ہے اور انڈیا میں ہماری لانجیٹویٹی مطلب لوگ زیادہ عمر پہ رہ رہے ہیں تک رہ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آبادی بڑی ہے پر آج ہی تاری ایک چیز پونم جی بھارت کی معیشت اس وقت جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیفینیٹلی ٹاپ فائیو میں کنسیلر ہو رہی ہے یوکے کو پیچھے چھوڑ چکی بھارت کی معیشت تو کیا یہ ترقی صرف شہروں تک یا کچھ شہروں تک محدود ہے یا اس کا فائدہ ملک کے تمام طبقوں تک پہنچ رہا ہے یہ پہنچنے کے امکانات ہیں نہیں تمام طبقوں تک نہیں پہنچ رہا ہے سپیشلی رورل ایریا میں بہت گریبی ہے اور انکمز بھی بہت کم ہیں تو اس کارن ہمارے جو شہر ہیں بھر رہے ہیں ہماری 40% آبادی آج شہروں میں ہے اور اور بھی لوگ ابھی آئیں گے تو شہروں میں جتنے کپاسٹی ہے اس سے زیادہ ہیں لوگ اور جو شہر میں آتے ہیں ہمارے گاؤں میں بہت ہی دکت ہے کیونکہ انڈسٹری نہیں پہنچی ہے اور ویجز بہت کم ہیں اور آئیگریکلچر میں بھی ویجز بہت کم ہیں تو جس کی وجہ سے رورل ایریاز آپ سمجھتی ہیں کہ ان تک یہ ترقی نہیں پہنچی لاس پر صرف میں یہ جاننا چاہوں گا خواتین کے حوالے سے ترقی کرنے والے ان ممالک میں ہے بھارت جہاں پہ خواتین کا جو ورک فورس میں کانٹریبیوشن ہے وہ بڑا کم ہے ورڈ بینک کے مطابق بھارت کے افرادی قوت میں صرف انیس فیصد خواتین ہیں تو آپ کے خیال میں اس کا ادراک ہے بھارت کو اس کے اکارڈنگلی کچھ پالیسیز بن رہی ہیں کیسے کارے پائیں گے ہاں اس سمیں انڈیا میں اس پہ بہت چرچہ اور ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کیوں ہماری ورک فورس پارٹیسپیشن مہلائیں کی گھٹ رہی ہے جب ہمارا ایکنومک ریفارم ہو آئے تھے نائنٹیز میں ہم لوگ 35% لیبر فورس پارٹیسپیشن تھا مہلائوں کا جو اب 19 جیسے آپ نے کا فریصدی ہو گیا ہے تو اس کے لیے بہت چرچہ ہو رہی ہے اور گورنمنٹ اس پہ کچھ کرنا چاہتی ہے اسپیشلی ہماری ینگ پاپیلیشن جو ڈیموگرائفک ڈیویڈنڈ ہو سکتی ہے وہ مہلائوں کے بنا نہیں ہوگی جی بہت شکریہ پونم جی بہت شکریہ پونم مترجہ ہمارے ساتھ ہی پاپیلیشن فارمڈیشن آف انڈیا سے اور جس طرح سے انہوں نے کہا کہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ جو خواتین کی پاپیلیشن ہے جو اوریڈی جتنا کانٹریبیوٹ کر رہی تھی اس سے بھی اس وقت کم کانٹریبیوٹ کر رہی ہے بہت شکریہ پونم جی آپ کا